اسلام علیکم آج ہمینا موضوع ہے صفائی نس ایمان ہے ہمارے معاشر ہمارے دنیا میں اتنے بیماریاں کیوں پھیلے ہوئی ہیں آج ہر شخص کے اندر اتنے بیماریاں کیوں ہیں آج ہر شخص زمین پر کیوں میچا ہوتا ہے گلیوں میں رولتے کیوں ہیں ہر کوئی گندگی کو نانش شروع کر دیا ہے ہر کسی نے اور صفائی کو چھوٹ کر گندگی کی طرف وہ سب تہنچ گئے ہیں کیونکہ پہلے ہمارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں صفائی کا اتنا نتبہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نس ایمان پر آنیا تھا اور اب وہ حکم کوئی کیوں نہیں مانتا کوئی صفائی کو نس ایمان جانتا ہوئے بھی صفائی کو کیوں نہیں اپناتا یہ سب ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی برکی ہے کہ وہ صفائی کو نس ایمان جانتا ہوئے بھی صفائی کو نہیں اپناتے اور اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کر لیتے ہیں اگر ہم آج صفائی کو اپنا لیں تو ہمارے اندر سے جو ہمارے معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں وہ ستا ختم ہو جائے گی اگر آج کا دعانہ صفائی نس ایمان بارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتباہ صفائی نس ایمان ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے اگر اسے جان لیں اور اس پہ عمل کر لیں تو آج ہمارے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا معاشرہ ایک اندرس معاشرہ بن جائے گا اور یہاں پر ہمیں کوئی بیمار شیاب ندر نہیں آئے گا پاکستان میں اتنی بیماریاں ہے کہ یہاں کے بہت سے بیماریوں کا تو علاج رکھت نہیں ہوا جس طرح بہت سے ایسے بیماریاں ہیں جو ابھی لا علاج ہیں اور ان سے بھی بہت سے مریض مرد چکے ہیں اور دکٹر یہاں سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور آج دوسرے ممالک کے لوگ اتنے صاف اتھرے ہیں وہاں پر گلی کچھوے کچھرا پھنگنا منع ہے سرکوں پر کچھرا پھنگنا منع ہے وہاں کے اتنے سخت دور ہیں کہ اگر وہاں جا کے کوئی عام انسان کچھرا پھینگے تو اسے جیل ہو جاتی ہے اگر آج پاکستان سے اتنے سخت دور ہوتے اگر پاکستان میں اس طرح سے ہوتا کہ کوئی اس طرح عام جگاہ حق پر یہاں پر لوگوں نے روزانہ گزرنا ہے کچھرا نہ پھینگے تو آج پاکستان میں ایک اندرست معاشرہ ہوتا جس طرح آج انگلینڈ بغیرہ اتنے سافت اچھرے ممالک ہیں لیکن پاکستان اتنا کچھرا سے خرپور ہوتا ہے شکریہ 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 شکریہ